موسیقی تو اس کے خلاف اس طریقے سے باہر کیوں نہیں آتی اس حوالے سے آج طریقین صاحب کے مرکزی ریندما سندھ کے صدر پر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب وہ ہمیں جوائن کرے عمران صاحب بہت شکریہ پروگرام ہے اپنے وقت لینے کا بات کریں طریقین صاحب کی سیاست کی تو پنجاب کی اگر آپ بات کریں اور وفاق کی بات کریں تو طریقین صاحب تو ایک مطبع پھر سڑکو بے آنے کے لیے تیار ہے پچھلے کئی عرشے سے ایک موف تریق کو لے کر چل رہی ہے سندھ سائٹ پر وہ چیز نظر نہیں آ رہی اس کی کیا وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مومنٹس ہیں وہ چلتی وہیں ہیں پنجاب سے بھی وہ زیادہ اثر ہوتا ہے حالانکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی مومنٹس کاریچی سے کامیاب ہوئی ہیں وہ شاید اور کسی صوبے سے اتنی کامیاب نہیں ہوئی لیکن بہت قریبی فیوچر میں پاسٹ میں ہم جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کراچی سے مومنٹس چلنا بند ہو گئی ہیں کسی قسم کی مومنٹ کراچی سے نہیں چلتی کراچی ایک مسئلہ سے دو چار ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹورشن ہے کیڈنیپنگ ہے کیڈنیپنگ فر رنسوم ہے بوری بند لاشیں ہیں ان ساری چیزوں سے کراچی والوں کو فرصت نہیں مل رہی کہ وہ کسی ایسی نیشنل مومنٹ کی طرف جائیں جو ایک کامیاب مومنٹ قرار دی جا سکے تو فوکس بھی ساری جماعتوں کا وہیں انہی علاقوں میں ہوتا ہے کے پی کے خاص طور سے کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا سٹرانگ ہولڈ ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی سپورٹ بہت بڑی ہے سپورٹ بیس بہت بڑا ہے بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے زفا کیونکہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ پنجاب سینٹرک ہے پنجاب فوکس ہے اور وہ صرف پنجاب کو فوکس کرتے ہیں کہ اگر ہم پنجاب سے جیت گئے یا پنجاب بچا لیا تو پاکستان بچا لیا سر کیا تحریک انصاف کی سیاست صرف نون لی کے ارگرد گھومتی ہے پیپلز پارٹی پچھلے دور اکدار میں رہی اس کے خلافہ اب سڑکوں پہ نہیں آئے اس کے علاوہ اب ایمکیم کی بات کری عمران خان نے کراچی میں ایک موو دکھائی لوگ کو امید دی سڑکوں پہ نکالا لوگ کو اس کے بعد پھر آپ واپس ٹوٹ اس طرح چلے گئے نہیں نہیں دیکھیں وہ خالی کراچی کرنی تھا پورے پاکستان کو عمران خان نے ایک امید دلائی تھی کہ تبدیلی آ سکتی ہے اور وی کن برنگ دی چینج لوگوں کو وہ آئیڈیا بڑا کلک ہوا تھا بہت پسند آیا کہ ٹھیک ہے لیٹس گو آؤٹ فور اچینج لوگ نکلے بھی وہ صرف کراچی تک کراچی سنٹرک نہیں تھا وہ پورے پاکستان میں ایک ویو تھی تحریک انصاف کی جو کراچی took us by surprise actually ہم جتنا ووٹ کراچی سے cast ہوا جس طرح سے لوگ نکلے وہ شاید ہماری یہاں کی جو لوکل تنظیم تھی وہ سمال بھی نہیں پائی اس برنگ کو جو اتنا بڑا انفلکس آیا اس کو سمال بھی نہیں پائے جس کے اندر ہم خود بھی کافی ہمیں چینجز کرنی پڑی ہیں لیکن وہ ووٹ اب تو واپس جانا شروع ہو گئے آپ کے پاس دوبارہ نہیں آ رہے یہ تو الیکشن آلے والا الیکشن بتائی صرف 709 ووٹ میں نے پاکستان طریق انصاف پاکستان طریق انصاف نے اس طرح سے کنٹیس بھی نہیں کیا اور اگر اس طرح سے لوگوں نے ووٹ کیا آپ اگر 706 ووٹ یا 709 ووٹ پی ٹائی کے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹوڈل ٹرن آؤٹ ہی 7% تھا 7% of the ووٹ یعنی جس سیٹ پہ 6000 ووٹ میں 7000 ووٹ کے اوپر فیصلہ ہو جائے تو وہاں پہ ایتنا ووٹ پی ٹائی کے آئے پی ٹائی کا جو ووٹر آنا وہ بڑا سینسٹیو ووٹر ہے اور یہ وہ ووٹر ہے جو نوملی ووٹ ڈالنے نہیں نکلتا یہ سپیشل سرکنسٹینسز میں بہر آتا ہے یہ وہ ووٹر ہے جو سیلنٹ ووٹر کلاتا ہے جو الیکشن والی دن سمجھے گھروں پر ہوتا ہے اس کو پی ٹائی جگا کے بہر لائے تھی جب بھی ووٹنگ پیٹرن آپ دیکھیں گے جب بھی اندر 10% ووٹنگ ہوگی یہی ایبرج آئے گی پی ٹائی کی جب جتنی ووٹنگ پرسنٹ ایک بڑھتی جائے گی especially when it crosses 30% تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ کے قریب ووٹ پی ٹائی کا آ رہا ہوتا ہے آپ نیکس فیچر کے دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا ادھر نیکس فیچر ہے ہی صرف طریقہ انصاف کا میں کسی جماعت کو نہیں دیکھ رہا ہے پاکستان میں دیکھیں لیکن صرف اگر بات کریں آپ نے کہا کہ پنجاب کی مومنٹس جو نکلتی ہیں تحریک شروع ہوتی ہیں ان کا آغازت ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں کراچی کی میں بات کرنا چاہوں گا کراچی میں میں مختلف جگہوں پہ گیا لوگوں سے بات کی سڑکوں کا حال دیکھا یہاں پانی کا مسئلہ ہے یہاں سڑک نہیں ہے یہاں کورا ہے یہاں لوگوں کو اتنی مشکلات ہیں کہ جس کا آپ چاہے عزالہ بھی نہیں کر سکے گورنمنٹ جس کے بعد صرف دو سال رہ گئے ہیں انہوں نے سی ایم بھی چینج کر دیا کیا وجہ ہے کراچی کے عوام کے لیے آپ ووٹ نہیں لینا چاہتے کیا طریقہ انصاف کیوں نہیں نکلتی عوام کے پانی کے لیے کیوں نہیں دھرنا دیتے آپ کراچی کی ڈیولپنٹ کے لیے کیوں نہیں سڑکوں پہ نکلتے آپ نہیں میں نے آپ سے ارسکے نا کہ کراچی اتنا زیادہ پریشان ہے کہ اگر یہاں دھرنا اور یہ ساری ہم یہاں پہ سیاست کریں گے تو یہاں تو زندگی مفلوج ہو جائے گی کراچی میں کراچی کی جو معاملات ہیں وہ بلکل پورے پاکستان سے ڈیفرنٹ ہیں آپ کا مطلب ہے کہ پنجاب میں پریشانی نہیں ہے تو ان کا تھوڑا سا پریشان کر دیں سڑکوں پہ نکل کے نہیں لیکن وہاں پہ لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں نیشنل ایشیوز کے اندر کراچی اپنے معاملات میں اتنا زیادہ علجاب آیا ہے درنے سے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہوگا نہیں کیونکہ کراچی کے پانی کا مسئلہ آپ کو پتا ہائیڈرنس بنے ہوئے جس کو یہ گورنمنٹ کے ادارے خود جا کے ٹڑوا نہیں سکے جس کو آپ کا جب بلدیاتی وزیر وزیر بلدیات خود گئے ٹڑوانے کے لئے تو ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور وہاں سے وہ اپنی جان بچا کے بھاگے انہوں نے خود ہی بیچے ہوئے اب خود ہی پریشان ہے جب تک وہ الیگل ہائیڈرنس نہیں ختم ہوں گے یہ معاملات نہیں ختم ہوں گے کراچی کے پانی کے پر انہوں نے کبھی توجہ نے دی پلانٹ نہیں لگایا کبھی ارو پلانٹس نہیں لگایا سمندر ساتھ لگا ہوا ہے ہمیں یہاں سے ڈی سیلینائزیشن پلانٹ لگنا چاہیے وہ نہیں لگایا پیسے آتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں یہاں کے معاملات اور سچویشن ہی پوری انٹالی ڈیفرنٹ ہے پی ٹی آئی نے کوئی اپنا پلان بنائے آپ کا اگر فر ازمپل آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اگلا الیکشن اور آپ اس پوزیشن میں جاتے ہیں آپ گورنمنٹ فارم کر سکے آپ کا چیف منسٹر کون ہوگا اب یہ تو پارٹی و ڈیسائید کرے گی آپ کی پارٹی میں کوئی کچن کابنٹ نہیں بنی ہوئی آپ کی پارٹی میں کوئی چیزیں یہ چیزیں کیا لگ کرے ہیں نا اف کورس کچن کابنٹ ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی فائننس آپ کی پارٹی میں کون دیکھ رہا ہے ایکنومکس کون دیکھ رہا ہے ایکنومی کون دیکھتا ہے آپ ڈیفرنٹ چیزیں اس میں فورنڈ افیرز کون دیکھتے ہیں تو وہ میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ فورنڈ افیرز شاہ محمد قریشی ہیں شہید مزاری ہیں ایکنومی میں ہمارے پاس اسد عمر ہے ہمارے پاس فائننس میں اس طرح جنگی ترین اور دوسر لوگ ہیں وہ سارے موجود ہیں لیکن اگر آپ سپیسیفک پوچھیں گے کہ چیف منسٹر کون بنے گا تو شاید وہ جواب تو کوئی پارٹی بھی آپ کو نہیں دے سکے گی جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں جنہوں نے بیس بیس سال حکومت کی ہیں اگر آپ پیپلز پارٹیز پوچھیں نیکس چیف منسٹر آپ کا کون ہے تو وہ نہیں بتا سکیں گے آپ کو پیس سے تو دوزار تیرہ کے الیکشنز میں جو ہائی پریٹ کی عمران خان نے لوگ سڑکوں پہ آئے لوگ اس کے بعد دھرنا دیا گیا ایک سو چھویس دن کا طویل دھرنا پاکستان کی تاریخ میں سے بڑا دھرنا نہیں ہوا آپ ایک موو لے کر چلے اس کے بعد کیا وجہ بنی لوگ مایوس کیوں نہ شروع ہو گئے لوگ پارٹی چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے نہیں لوگ پارٹی تو نہیں چھوڑ کر گئے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں اس کا ریفلیکشن نظر نہیں آیا ہمیں اور اس کے بلدیاتی انتخابات کی بڑی وجہ یہ رہی کہ لوگوں کو پاکستان تاریخ انصاف اور جماعت اسلامی کا الائنس پسند نہیں آیا میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میری گھر والوں نے جا کے ووٹ نہیں دیا میں نے ان کو بولا کہ جی نکلیں باہر تو انہوں نے they didn't go and vote انہوں نے کہا جی ہمیں we support PTI not GI آپ نے کہا جی کا سپورٹ ڈامیج کا رہا ہے PTI کو جی کا سپورٹ نہیں آپ نے کہا جی کا الائنس جو ہے وہ شاید PTI کو ڈامیج کیا شاید نہیں یقین ہے آپ کچھ جگہوں پہ اتحاد کرتے ہیں کیا آپ کی خیال سے ہر علاقے کی سیاست ہر علاقے کی ڈائنمکس ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الائنس بنانے چاہیے جماعتوں کے ساتھ نہیں میں سمجھتا ہوں PTI کو سولو جانا چاہیے میں آج بھی اس چیز کا بلیور ہوں کہ لوگوں کو پاکستان تاریخ انصاف اور پاکستان تاریخ انصاف کے پروگرام پہ بھروسہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بات عمران خان کر رہا ہے اگر وہ کسی اور جماعت کے ساتھ ملتے ہیں کسی بھی جماعت کے ساتھ تو شاید وہ اپنی بات کو پورا نہ کر سکیں یا اپنے پروگرام کو پورا نہ کر سکیں تو جو لوگ تاریخ انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ مائنسیٹ کے لوگ ہیں وہ ایک ریولوشنری انداز میں سوچتے ہیں ہمیں بیس سال ہو گئے طریق انصاف میں مجھے تو میرا تو سوچنے کا انداز ہی فرق ہے میری ساری جماعتوں میں دوست ہیں پیپلز پارٹی میں بھی ہیں امکیم میں بھی ہیں پسیوی نون کے بھی ہیں جب میں ان سے ملتا ہوں کبھی تو مجھے یہ بالکل صاف نظر آتا ہے کہ یہ ان کی اور ہماری تنکنگ میں فرق ہے میبی ونس بھی گئت انٹو پاور اس کے بعد ہم سوچیں کہ شاید چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی جیسے ہم سمجھ رہے ہیں لیکن ہم نے جو سکھا ہے جو سمجھا ہے وہ بالکل تمام جماعتوں سے بہت ڈیفرنٹ چیز ہے یہی وجہ بانی ازاد کشمیر میں انتخابات میں شکست پہ کیونکہ آپ نے وہاں ہی مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد کیا کہیں آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا دیکھیں ازاد کشمیر میں شکست کو شکست نہ سمجھیں ہم نہیں سمجھتے بکہ ہمارا ازاد کشمیر کا پہلا الیکشن تھا اور اس میں ہم نے اچھے نمبر اف ورش لی ہے اور اسی وجہ سے آپ نے تین حصوں میں الیکشن لڑا کیونکہ پارٹی پہلی مرتبہ ہی الیکشن میں تین حصوں میں دیوائیڈ ہوگی پارٹی پہلی مرتبہ الیکشن میں گئی وہاں پہ لیکن ساتھ ہی تین مرتبہ دیوائیڈ ہوگی تین حصوں میں دیوائیڈ ہوگی پارٹی نے الیکشن لڑا نہیں تین حصوں میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ آپ کے بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ وہ جو یہ اگجیتی تھی پارٹی کی وہ دیکھنے میں نہیں آئی اوورال بات کریں سیاست کی سندھ کی خاص طور پہ رینجرز کو اختیارات ایک مرتبہ پھر مل گئے چورجی نسار نے کہا کہ اوپوزیشن اور جو سندھ کی جماعتیں ہیں گورنمنٹ کی وہ فوٹبال کی طرح سیاست کریں رینجرز پہ رینجرز کو اختیارات دینے چاہیے پی ٹی اے کا کیا سٹینڈ ہے اس پہ بلکل ٹھیک ہے چورجی نسار نے کہ وہ فوٹبال کی طرح سیاست کریں اور وہ خود اس گیم کا حصہ ہے وہ سمری بنا کے بھیجتا ہے چورجی نسار کو وہ کہتے ہیں ہمیں ملی نہیں پھر وہ کہتے ہیں مل گئے ہمیں قبول نہیں اگر چوبیس گھنٹے کے اندر نہیں مانا تو ہم یہ کر دیں گے فلان کر دیں گے پھر رات کو کوئی بات ہو جاتی ہے ڈیل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں سمری بھی مل گئی میری درازمی پڑھی بھی تھی اور وہ نکال کے کہتے ہیں یہ بھی دستخد کر کے بھیجوا بھی رہوں میں ایکچلی دونوں کو یہ سوٹ کرتا ہے گیم خاص طور سے پیپلز پارٹی کو جب رینجز کو تھوڑا سا اختیار دیتے ہیں ایک تو نمبر ون تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رینجز کو اختیار ہی ہے کسی ڈنڈے پہ دیتا ہے ان کے کوئی ویل پولیٹیکل ویل نہیں ہے رینجز کو اختیار دینے کی آج بھی کراچی کے اندر ایسے ایریاز موجود ہیں جس کے اندر ایسے چھو خود بکتر بن گاڑی میں باٹھ کے گھومتا ہے نومل گاڑی میں جا نہیں سکتا بولٹ پروف کے بغیر جا نہیں سکتا ایسے ایریاز کراچی کے اندر موجود ہیں تو وہ پولیس سے تو آپ آپ اپریشن کرائی نہیں سکتے اس کو خود بولٹ پروف گاڑی کی ضرورت ہو جس کو خود سیکیورٹی کی ضرورت ہو جس ایسے چھو کو تو اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کی حفاظت کرے گا لوگ کی کرے گا تو رینجز کی ضرورت ہے اور رینجز کی ضرورت یہاں پہ تکلیف پیپلز پارٹی کو یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ رینجز صرف ٹارگٹ کیلرز کو پکڑے باقی چیزوں کو چھوڑ دے یعنی کرپشن کو چھوڑ دے قائم علی شاہ دو بار یہ بیان دے چکے ہیں کہ کرپشن کو چھوڑ کے باقی رینجز کو پاورز دینے کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ خطرہ ہے ایسے چھوڑ خود نہیں پہنچتا مجھے یاد ہے مراند خان صاحب ایک وفت لے کے گئے پوری عوام کو ساتھ لے گئے وزیرستان پہنچ گئے دکھانے کے لیے کہ امن امن چاہتے ہیں ہم تحریکن صاحب اتنی بڑی فورس ہے کیا ان علاقوں میں پینٹریٹ نہیں کر سکتی کیا اس میں ناکامی ہے آپ کی ان لوگوں کے اندر کیوں نہیں جا سکتے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک لیمٹیڈ کلاس ہے جو تحریکن صاحب کا سپورٹر ہے کیا تحریکن صاحب لیمٹیڈ کلاس کے ساتھ ہی چلے گی یا پورے پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کے چلے گی نہیں میں نے آپ سے یہ لحظیوز نہیں کیا تحریکن صاحب بالکل بھی لیمٹیڈ کلاس کو سپورٹ لیمٹیڈ کلاس کو ریپیزنٹ نہیں کرتی تحریکن صاحب ماسز کی جماعت ہے ہر تبکے سے تعلق رکھنے والا تحریکن صاحب کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے میں نے آپ سے کہا تحریکن صاحب کو جو سپورٹ کرتا نا اس کا مائنسٹ تھوڑا فرق ہے دوسروں سے وہ اس لئے سپورٹ نہیں کرتا کہ عمران خان جب پاور میں آ جائے گا تو میرے بچے کو سکول میں داخلہ مل جائے گا یا میرے بھائی کو نوکری مل جائے گی وہ ایک بلیور ہے اس چیز کا کہ سسٹم چینج کرنے والی جماعت ہے یہ اگر وہ بلیور ہے تو وہ ٹھیک ہے اور اگر کوئی اس لئے پی ٹی آئی کو ووٹ کر رہا کہ اس کے بھائی کو نوکری مل جائے گی اور اس کے بیٹے کو داخلہ مل جائے گا تو تحریکن صاحب وہ جماعت نہیں ہے سن کی تنظیم سازی کہا تک پہنچی سن کی تنظیم سازی ابھی مرائل میں ہے آج بھی ہماری کور کمیٹی کا جلاس تھا اس میں بھی کافی بحثوں بحث ہوا ہم بڑے اتیاد کر رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ سن کے اندر ہمیں اب ایک بڑا امپیکٹ ڈالنا ہے جو تحریکن صاحب اب امپیکٹ کے سن میں اب تک اتنا بڑا امپیکٹ ڈالنے میں کامیٹ نہیں ہوئی جیسے ملک کے باقی عصروں میں ہوئی تو اب ہمیں بڑی اتیاد سے فیصلے کرنے ہیں کتنے زونز میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں آپ سن کی صدارت کو ابھی تک تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سن کو تین زونز میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ایک ناردن سن ایک سنٹرل سن اور سردن سن تو اس میں کون سے ایسے نام آ رہے ہیں اگر آپ نادر لغاری سے شروع کر کے عارف الوی ہیں عصد عمر ہیں فردوس نکوی ہیں علی زہدی ہیں بطور سیاسی کارکن یہ سوال ہے کہ اس سے ہٹ کے کہ آپ طریقین صاحب کے سینئر لیڈرشپ میں شامل ہوتے ہیں کیا اس سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا پارٹی میں کیونکہ آپ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بھی یہی چار زونز بنائے گے چار مختلف دھڑے بنائے گے جبکہ بہت زیادہ کلاش ہے کارکنان کے اندر لیڈرشپ کے اندر لوگ مختلف حصوں میں بات کر اور اسی طرح سے شاید آپ نے انٹر بارٹی الیکشنز بھی ٹھلے کی ہے کیونکہ آپ کو ایک موو چلانی ہے تو وہی غلطی نہیں ہو گیا نہیں بہت سمجھتا کہ دیکھیں ایک آدمی کو چارج دینے سے ہوتا ہی ہے ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ اس کے بس میں ہوتا نہیں کہ ایک شخص پورا پنجاب ہنڈل کرے اور وہ پھر اپنے پسند کے یا اپنے گروپ کے لوگوں کو لگانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی اجالہ داری جو ہے وہ اپنی جگہ رہے یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سب کو ڈیوائیڈ کر کے اور جہاں جہاں سٹرنٹ جس کی تھی اس کو وہاں پہ لگانا ہی کوشش کی ہے جیسے آمیر کیانی ہے ان کی سٹرنٹ تھی رال پنڈی پورا ریجن انہوں نے پی ٹی آئی کو جیت کے دیا جہاں سے خان صاحب بھی جیتے ہیں حنیف عباسی کو رہا ہے وہاں سے بڑا سٹرنگ انہوں نے ریزلٹ دیا وہاں سے پی ٹی آئی کو تو ان کو وہاں پہ لگایا گیا تو اس طرح سے علیم خان کو لہور کا ریجن دیا گیا جیسے علیم خان نے لہور میں پرفارمنس بہت اچھی دی اس نے لیکن صرف کیا پرفارمنس تھی آپ لہور میں بلدیاتی انتخابات بھی آر گیا لہور کی نشست بھی آر گیا بلدیاتی انتخابات کی سائنس میرا خیال ہے ہمیں طریقہ انصلاب کو سمجھ نہیں آئی چھوٹے پیمانے کے اوپر الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے کس کو ٹکٹ دینا چاہیے کس کو نہیں ٹکٹ دینا چاہیے کیونکہ جس حلکے سے علیم خان اتنے ووٹ اٹھا ہے کہ ڈھائی ازار ووٹ کا ڈیفرنس رہ جائے ایسے حیات صادق اور ان کا اور لاکھوں ووٹوں کے اندر بات جاری ہے ڈیٹھ دو لاکھ ووٹ دونوں کو مل رہے ہو دونوں پارٹ جماعت پارٹیوں کو وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک یونین کا کانسلر بھی نجید پا رہا ہو تو کوئی ایک بہت بڑا فلاو ہے میں سمجھوں گا کہ شاید within پی ٹی آئی ہمیں شاید کتنے سال لوکل باڈی کی جو سائنس سیبوت نہیں سمجھتے یہ سائنس سمجھنے کے لیے ہم بریک رہتے ہیں بریک آر دو پسٹ ایس سندھ کی سیاست پر خاص طور پر کراچی کی سیاست پر بریک پر جانے سے بھلی امران اسمائل صاحب سے سوال ہو رہا تھا کہ کتنا عرصہ لگ جائے گا سر آپ کو یہ سیاست سمجھ دے میں کہ بلدیاتی انتخابات کیسے لڑنے ہیں جنرل الیکشن کیسے لڑنا ہے سنویل الیکشن کیسے لڑنا ہے نہیں معلوم ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کبھی نہ سیکھے کیونکہ یہاں دانلی کی سیاست ہے ٹوٹل ریگنگ آپ دیکھ لیں آج جو ابھی یہ جو ریزلٹ آیا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں تو یہ سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم کے تحت چاہے پی ٹی آئی آئے پی ٹی آئی نہ آئے اقتدار میں کوئی کوئی آجائے مسٹر ایکس آجائے کوئی وائی پارٹی آجائے لیکن ایک سسٹم ہم بھی سبا کرنا چاہتے ہیں ایک سسٹم کا موڈل تو دے نا KPK میں کوئی موڈل تو ایسا پیش کر دے رہے ہیں ہم نے سارے ملک سے بہتر ابھی آپ نے دیکھا KPK کی جو لوکل گورنمنٹ ہے سارے ملک سے زیادہ پاورز ان کو دیئے ہیں بھی لوکل گورنمنٹ کو سارے MPS امنیز کے فنڈز ختم کر کے سب ہم نے نیچے UC level تک لے گئے ہیں ان کو پاورز دیئے ہیں پیسہ دیا ہے ان کو ٹاسک دیئے ہیں آپ کو دیکھیں گا بھی آپ کو سارے ملک سے اتصاب کمیشن کا وہاں مسٹر سامنے کڑا دیتا ہے آپ کے عراقین قومی اسمدی سوائی اسمدی جو KPK سے ہیں وہ الہتر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ نراز کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ یہی مسٹر ہے فنڈز کا کوئی بات نہیں معاملات یہ ہیں کہ لوگوں کو لوگ یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمیں الیکشن لڑکے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پاور بھی ملے گا ہمیں اقتدار کے اس میں مزہ بھی آئے گا اور جب وہاں پہ یہاں آکے ان کو وہ چیزیں نہیں محسر آرہی جو شاید پہلے کبھی انہوں نے دیکھی ہو یا انہوں نے سوچا ہو اس کے بارے میں کہ وہ ان کو اختیار نہیں مل رہا ہوا ایسا ہمارے یہ تک نہیں ہے کہ میں اگر کسی دوست کے بچے کے سکول کا داخلہ بھی نہ کرا سکوں کے پی کے اندر وہ برا کوئی دوست مانتا نہیں ہے اس بات کو کہہ دے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا بھئی ایسا ہی ہے نہیں نہیں چل رہی وہاں پہ کسی کی کوئی ایک تھانے میں فون نہیں ہو رہا آپ یقین مانیں آپ انڈیویجل حیثیت میں کسی کو آپ وہاں جا کے پوچھ لیں کہ کہاں پہ ہاں پہ کو پکڑ لیں اگر انہوں نے کہاں ایسا ٹھیکہ لیا بھائی لیگل کام انہوں نے کیا ہوا ہم نے تو ایک بل پاس کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو کانفلکٹ آو انٹرس کا بل ہم نے پاس کیا کہ طریق انصاف کا کوئی شخص جو پی ٹی آئی سے افیلیٹڈ ہو وہ وہاں کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا انڈیویجل حیثیت میں اگر میں چاہوں کے پی کے پی کے میں کوئی اپارٹمنٹ بنا کے بیچنا تو that's not an issue بیٹ کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا آپ کے چیف منسٹر خان صاحب کی بات ماندے سے انکار کر دیتے ہیں آپ خان صاحب کہتے ہیں لوگ کو مناو وہ کہتے ہیں میں ان لوگ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو کیا کانفلکٹ کیا ہے مسئلہ کیا جماعت کے اندر کانفلکٹ کوئی نہیں ہے ہم میں کئی بار خان صاحب سے بھی اسی لائٹر نوٹ پر گفتگو ہوتی جماعت میں شاید اوبر ڈیموکریسی ہے کچھ زیادہ ہی تھوڑی سی ڈیموکریسی ہے ہم لوگ کی جو آپ یقین کریں گے کہ میں کبھی آپ دکھا سکوں ہماری جو کورڈ گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے جو آج ہماری تھی جیسے اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی بحث ہوتی ہے کہ جو خان صاحب کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے اس کو لوگ شوٹ ڈاون کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ہوگا خان صاحب اپنی دلیل کے ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ دوسری جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں جو دوستوں سے بات ہوتی ہے وہ اپنی چیرمن کے آگے بول بھی نہیں سکتے جو چیرمن صاحب نے کہہ دیا سارا ایک اجلاس ہوتا ہے سب چیرمن صاحب کو آتھرائز کر دیتے ہیں کہ جو آپ کی مرضی ہو آپ کر لیں ہم سب کو قبول ہوگا جیسے پی ایم ایل اینڈ میں ہوتا ہے سب جا کے میاں صاحب کو آتھرائز کر دیتے ہیں اگر طریقہ انصاف کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے ایڈون نو لیکن طریقہ انصاف ایک انسٹیٹیوٹ ضرور بن رہی ہے طریقہ انصاف میں مختلف قوانیم کیوں ہیں جو لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان کے اطراف میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا اور کوئی شخص کوئی بھی چھوٹی سی کلتی ہے تو اس کی پارٹی رکنے سسپینڈ کر دی جاتی ہے سب میرا خیال ہے کہ آپ کا کوسچن ہی غلط ہے کیونکہ جسٹس بجیو دین سے بڑا قد تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں آج تک عمران خان کے علاوہ اور کوئی نہیں میں نے دیکھا جسٹس بجیو دین ایک بہت بڑا نام ہے صاف شفاف آدمی ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور نہ طریقہ انصاف یا عمران خان نے ان کو نکالا ہے پارٹی سے وہ ایک بہت معتبر شخصیت ہیں پارٹی کی اور پارٹی کے باہر سر میرا میں نے پروگرام کے جسٹس بجیو دین صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد طریقہ انصاف نے سسپینشن لیٹر جاری کر دی میرے پروگرام کے بعد جسٹس صاحب کا سسپینشن لیٹر جاری جبکہ شاہ عمد قریشی صاحب کی وہ سپیچ آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ میں چودری سرور جھنگی ترین جیسے اگر شخص سے مجھے ٹکٹ لینا پڑے تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا یہ تو پارٹی پالیسی کے خلاف تھی نا بات سر دیکھیں پارٹی میں ڈیفرنسز تو ہوتے رہتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آج آپ کی پارٹی میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے سب ٹھیک ہو گیا تو میں ظاہر ہے آپ کو نہیں کہہ سکوں گا کہ اندر کیا معاملات ہیں کئی نہ کئی ڈیفرنسز ہوگا ہر جماعتوں میں ہوتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں بھی ہیں لیکن اس ڈیفرنسز کو پبلک کرنا is not right تو ہم نے اس وقت ایک بات کی تھی جسٹس صاحب سے بھی ہم نے یہ گزارش کی کہ جسٹس صاحب جو بھی معاملات ہیں پارٹی کے وہ پارٹی کے اندر ہی کریں اس کو باہر میڈیا پر جا کے نہ کریں اس کو اس سے پارٹی میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ جسٹس صاحب نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور انہیں اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا تو اس کے بعد وہ پھر جسٹس صاحب کو سسپنشن کا نوٹس ملا اور ان کو شوکاز کا تھا سارا شاہ محمود قریشی کیوں نہیں شوکاز نوٹس دیا آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کبھی میرا خیال ہے کہ وہاں کافی تنبیہ کی گئی اس بات کے اوپر اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان کی کوئی صلح صفائی ہوئی تھی خان صاحب کے گھر پہ جانگیر ترین کے ساتھ اس کے بعد پنامہ لیکس کے معاملے پر تحریک انصاف ایک وقت پھر سڑکوں پر آنے کو دیار ہے تحریک شدانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ تمام لوگ کا تحریک انصاف کیا جائے جنہوں نے جس میں تارک شفی جو کیا آپ کے فائنانس بورڈ کے بھی میمبر رہے ہیں جو نے نکراچی کے شاہے دفتر بھی گفت کرتا تحریک انصاف کو اور شاکل خانوں کی ووٹ آف گوینڈرز کے وہ پارٹ رہے ہیں انہوں نے بھی کرزہ ماف کروا ہے دوہزار تیرہ میں دوہزار چھے میں دیکھیں تارک شفی صاحب تو ہماری پولیٹیکل پارٹی کا جو سیاسی وینگ ہے اس کا حصہ نہیں ہے وہ ہمارے فائنانس بورڈ میں ضرور رہے ہیں اب وہ اس میں بھی نہیں ہیں تو ان کا تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے میرا خیال ہے اور جو آپ نے باقی دو نام لیے شرین مزاری کا اور جانگیر ترین کا تو جانگیر ترین سے تو میری خود بات ہوئی ہے میں نے ان سے بیٹ کر مہارا کہ جی مجھے سمجھائیں پھر زمجہ پھر یہ ٹی وی پر بار بار سوال ہوتا ہے کہ جی جانگیر ترین نے یہ لون ماف کریا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک پیسے کا لون ماف نہیں کر آیا جو الزام ہے یہ صرف الزام آتی ہے ہمیں فیس کرنے کے لئے تیار ہوں اگر کوئی پروف کر دے کہ جانگیر ترین نے فلانا لون ماف کر آیا تو انہوں نے کہا میں سیاست سے مستفی ہونے کے لئے تیار ہوں ہیس ریڈی تو فیس دکار شرین مزاری کا مجھے نہیں پتا اب یہ آپ نے بتایا ایڈون ٹھنگ شرین مزاری کا کوئی اتنا بڑا کوئی بزنس ان کا تھا یا ہے کہ وہ لون ماف کرائیں گی نہ ان کے کوئی انڈسٹری آیا سرحی اپی آ کے جو لسٹ آئی ہے میں خزانہ نے جاری کیا وزارت خزانہ نے اس میں ان کی جماعت کے لوگوں کے نام بھی ہیں فیڈرل منسٹرز کے نام بھی ہیں اگر ہوا ہے نا تو شرین مزاری کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو پی ایم ایل این کے کسی آدمی جس نے لون ماف کر آیا اس کے ساتھ ہونا چاہیے the law should remain the same for everyone صرف یہ مطابقہ کیوں کہ وزیراعظم پاکستان کا سب سے بہت اتصاب ہو باقیوں کا بعد میں ہو جبکہ باقی اور گمہ انڈیئی کہہ صرف آپ کے طرح یہی ہے نا ٹی آئرز پہ گمہ انڈیئی کہہ رہی ہے کہ جب وزیراعظم کا اتصاب ہوگا اس کے بات اتصاب کی بات نہیں کرنی کسی نے دیکھیں بڑا اس میں بہت let me explain جو پنامہ لیگز کا جو پیپر آیا یہ پیپر عمران خان نے تو نہیں بنایا یا یہ آپریشن کسی جماعت نے تو نہیں بنایا تمام جماعتیں کٹھی ہیں ایک بات کے اوپر کہ جی کیونکہ یہ پیپر آ گیا اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ پروف یہ ایک پروف ہے کرپشن کا اس کو انویسٹیگیٹ کرا لیا جائے انویسٹیگیٹ کرا لیں میں تو نہیں کہہ رہا نواز شریف کو پانسی لگا دیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ اس کو پکڑ کے اندر کر دیں میں تو کہہ رہا انویسٹیگیٹ کرا لیں اس کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرا لاتے کیا کبھات ہے کیونکہ نواز شریف پرائم منسٹر نے پاکستان کے کیونکہ نواز شریف کی پوری فیملی اس کے اندر انبلال رہی ہے کیونکہ ان کے بچوں کے متعزادت بیان موجود ہیں کیونکہ آپ کے پروف موجود ہے کہ وہ ساڑھے چھ سو کروڑ روپے کے گھر کے اندر رہتے ہیں اس وقت وہ پیسہ بنا رہے تھے جس وقت وہ ایک ٹین ایجر تھے اور ان کے باپ پانچ ہزار روپے ٹیس دینے سے بھی کاثر تھے وہ کہاں سے پیسے آ رہے تھے منی ٹریل کدھر ہے وہ بتا دیں یہ پوچھنا کونسا قصور ہے اور کیونکہ وہ وزیراعظم ہے پاکستان کے اس لحاظا ہونے سے ان کے اوپر ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا آپ کو کلیئر کریں ہم نے تو کہے کہ جو ٹی او آز بنے ہیں اسی ٹی او آر پہ عمران خان کا بھی ٹرائل کر لیں اس کے بعد عمران خان بھی ہیں جنگیر ترین بھی علیم خان بھی ہیں کئی لوگ جن کے آپ کی جماعت پناہ ملک ستا سوال یہ ایک عمران خان کی آفشور کمپنی تو نہیں سر آفشور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے اور عمران خان کی جو آفشور کمپنی تھی وہ ٹوٹل کوئی دس پانڈ کے اندر اندر کی تو اس کے ٹرانسیکشن ہے کتنا ایک چوری کر لی ہوگی عمران خان نے جس کی جس کے پیڈ اپ کیپیٹل ہی ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف دوزار اٹھارہ میں بلفرس گورنمنٹ بنا جاتی ہے تو اب تب ٹرائل کر لی جگہ نواز شریف کا آپ کے باس پورا موقع ہوگا آپ اس وقت گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیوں کرنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے یہ یعنی جو الیکشن جیت کر آ جائے وہ غدر بچا ہے پاکستان میں آپ چھپ کر کے بٹھے رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خاموش بٹھ کے تماشا دیکھیں یہ اورین لائن یلو لائن بلو لائن اور نیلی پیلی لائنوں کے اندر جو پاکستان کو ورلڈ بینک کے قرضوں میں گسیڑا جا رہا ہے اس کے اندر خاموش بٹھے رہے ہیں تماشا ہی بنے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب امیر سمیر تارین ہوتے جائیں پاکستان غریب سے غریب ہو جائے ہم نے یہاں پہ ابھی کیا دیکھا آپ نے کہ ہمارے آپ کے ہمارے بچے جو ہیں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں آنے والا جو انبونڈ بی بی ہے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاک روپے کا مکروز ہے یہ کونسا انصاف ہوا کہ جی نواز شریف صاحب نے وہ ریکارڈ قرضے حاصل کی ہیں ورلڈ بینک کے خوش آمدے کر کر کے کہ جو ہم نے پچھلے ساٹھ سال میں نہیں لیے قرضے وہ انہوں نے پچھلے تین سال میں لیے پیپلز پارٹی نے بھی بڑی کرپشن کی لوگ کہتے ہیں بڑے الزامات لگے کیسز چلے اس کے خلاف کیوں نہیں آپ نکلتے سڑکوں پر بڑا نکلے ہیں ہم نے بڑی لڑائیاں لڑی پیپلز پارٹی سے شرجیل میمن سے ہماری جنگ رہی ہے یہاں کراچی کے اندر اسی کراچی کے اندر ہم نے لڑایا شرجیل میمن کے خلاف ہم نے مزاہرے کی ہیں روڈیں بند کی ہیں آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں شرجیل میمن جیسا کرپٹ آر میں دوسرا کوئی نہیں ہے آپ نام لیتے جائیں میں آپ کو بتاتا جائتے ہوں ابھی پیشلی ریجیم جو ان کی گئی ہے ابھی شاہ اپنا شکاہ ملی شاہ والی اس کے اندر بھی لوگ لگوئے تھے پیسے دوبا کے بنا رہے تھے لیکن ان کے جو پیپلز پارٹی کا کونٹم ہے پیسہ بنانے کا یا جو ان کا میاں نواز شریف صاحب کا کونٹم ہے یہ ہیں کروڈ وہ بالکل جیسے موبائل چوری ہوتا ہے نا اس طرح سے وہ ایک بہترین قسم کا ڈاکرز یعنی وائٹ کالر کر کے جو انہوں نے ملک کو نقصان پہنچا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن کرپشن ہوتی ہے انہوں نے کیے تو وہ بھی اس کا بھی گناہگار یہ ہیں لیکن وہ ایک معاملہ بالکل سامنے اور کتنی کرپشن ہوگی کہ پیپلز پارٹی خود بار نکلی ہوئے سڑکوں پہ اچھا ایک سوال کا بھی جواب دیتے ہیں کہ بڑی کانٹروورسی کریٹ ہوگی امران خان نے کہا کہ فوج اگر یہاں نکلی تو لوگ مٹھائیاں باندیں گے کیا دیموکریٹک سسٹم سے ناراض ہو چکے ہیں نہیں دیکھیں اچھے چلیں آف دی ریکرڈ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے کہ اگر فوج یہاں آئی تو لوگ مٹھائی باندیں گے سار اگر جمہوری طور پر ام جس آسکنی آپ 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 جس آسکنی اگر یہاں آج پتہ لگے کہ راہیل شریف نے ٹکوئر کر لیا تو آپ جس آسکنی راہیل شریف صاحب اور ان کی جمہوریت سے یہ جس کو جمہوریت کا نام دے رہے ہیں ایچولی تو ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان کے لوگوں نے دراصل ڈیموکریسی ٹیسٹ نہیں کی تو وہ یہ آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں وہ کہتا ہے یار یہ یہ سستم جائے بھاڑ میں مجھے تو بس میری روٹی مل جائے میرے بچے کو پروٹیکشن مل جائے میں کیا کروں اب لوگ جائیں آپ دیکھتے ہیں عام آدمی جو ہے وہ جنرل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ملک میں سلاب آئے فوج کو بلا لو ملک میں طفان آئے فوج کو بلا لو ایکسیڈنٹ ہو جائے فوج کو بلا لو آگ لگ جائے فوج کو بلا لو بلڈنگ میں آگ لگ جائے فوج کو بلا لو کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ کا نہیں ہو فوج کو بلا لو ہاکی ٹیم کو سکھانا ہو فوج کو بلا لو ہر چیز میں تو فوج کو بلا تو کہتے ہیں جمہوریت ہے جمہوریت صرف ایک محل تک رہے گے یہ کہ نواز شریف صاحب کے جو چار دیواری ہے اس کے اندر فوج نہیں ہے باقی فوج آر جگہ تو شاید اندر سے عمران اسماعیل بھی چاہتا ہے کہ فوج آ جائے میں چاہتا ہوں سسٹم سیدھا ہو جائے جیسے بھی ہو لیکن ہم کسی طرح بھی ڈکٹیٹر شپ کو سپورٹ نہیں کرتے ہم ڈیموکریشی کو سپورٹ کرتے ہیں ڈیموکریشی ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ سسٹم اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ ایک عام آدمی تک میں نے کراچی کے عام لوگوں سے بات کی رکشے والے سے ٹکسی والے سے اب جو ٹھیلہ لگایا ہے اس سے بات کی تو وہ کہتا ہے کہ پنجاب میں تو بہت کام ہو رہا ہے یہاں کام نہیں ہوتا تو پھر وہی سوال دے کہ آپ کی سیاست پہ امران اسماعیل کراچی میں بیٹھا ہے کراچی میں سیاست کر رہا ہے امران خان مرکز کی سیاست کر رہا ہے پنجاب کی سیاست کر رہا ہے آپ کے صوبے کی سیاست نہیں کر رہا آپ کتنا ایفیکٹ ہو رہے ہیں آپ کے یہاں کے لوگ کتنا ایفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں سے میں نے بات کی مختلف کمیونیٹیز پتھان سندھی بلوچی پنجابی جو کراچی میں بیٹھا ہے وہ کہہ رہے کہ یہاں کے لیے یہاں کے لیے کیوں نہیں عوال ہوتا تھے لوگ مایوس ہو چکے ہیں یہ مایوس ہم نے بڑی ایفرٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری کمی رہی ہوگی اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ایک چلی کراچی کے میں نے آپ کو پہلے بتائیں ڈانیمیکس بلکل ڈیفرنٹ ہے یا سی ورائی کہ کراچی کے جو کچھرے کے معاملات ہیں یا جو پانی کے معاملات ہیں دوسری چیزیں کراچی کے اندر فوٹو آپس بہت زیادہ ہوتی ہیں میں ابھی کچھرے کی ٹرولی اٹھا کے گلی میں گز جاؤں کہ یہاں پہ میں کچھرا آج سے اٹھانے جا رہا ہوں دو دن وہ میں کروں گا تشویریں کھچیں گی اس کے بعد وہ سب پھر اگلا بندہ گایا پھر مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ طریقے انصاف الیکشن ہارنے کے لیے الیکشن لڑتی ہے لیکن بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک مجبور ہے بریک والا زیادہ آپ کیا ردیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اینی بیڈی جس نے بھی قائم علی شاہ کو ریپلیس کرنا تھا نا would look good and outshine کیونکہ وہ کچھ کرتے ہی نہیں تھے آنے والا کچھ تو کرے گا نا تو وہ سونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے ان کے میٹے نے کہا کہ ان کو پچاس سال سے بھولنے کی بیماری ہے قائم علی شاہ صاحب کو وہ تو نظر بھی آتا تھا ان کو جنید جمشد کی فاتحہ بھی پڑھ چکے دو دفعہ جب گئے تھے سابری کے انتقال پہ حمجہ صاحب رہی کے تو وہاں فاتحہ جنید جمشد کی پڑھے تھے اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہے ہیں بچار ایج فیکٹر بھی ہے نوی سال کا آدمی ہے لیکن اینی بیڈی وڈ آوٹ شاہ کا ہے ملی شاہ تو مراد علی شاہ بھی ان کو پیچھے تو چھوڑے گا میرا خیال ہے کہ مراد علی شاہ کی اپنی نیت تو ہے کام کرنے کی جو جس پیٹ سے وہ باگ دوڑ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان کی اپنی نیت تو ہے لیکن اگر پیپلز پارٹی کا انبلڈ سسٹم ان کو ہولڈ بیک کرتا ہے کہ وہ ڈکٹیشن ان کو دبائی سے ہی لینی ہے اور وہ فپوکریسی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا کہ فپو فپو نہیں بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے تو پھر بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا لیکن اگر کئی مراد علی شاہ کو یا ان کی ٹیم کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے لیکن فینانس چوارکن نے انہوں نے کافی کام کیا رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ جنریٹ کر کے دیا سین کممنٹ کو جی میں نے وہی کہا کہ اس کے اندر تو انرجی ہے ہی وانس تو دو اٹ اگر پیپلز پارٹی کا انبلڈ سسٹم اس کو روکتا ہے کسی چیز سے جیسے جیسے یہ رینجز والے معاملات پر ہم نے دیکھا کہ وہ مجبور تھے ان کو بار بار دوبائی باغنا پڑڑا ہے بطور سیاسی کارکن کیا یہ بات حقیقت ہے کہ بلاول بوٹر زرداری کی ٹیم اب سامنے آگیا زرداری صاحب کی ٹیم پیچھے چلے گئے اپیرنٹلی تو ایسا لگتا ہے بلاول بوٹر جوہاں وہ پہلے ہمیں پہلے بھی نظر آرہا تھا جب وہ سویل سیال کے ساتھ رمجر صابری کے تازیت پہ گئے تھے جب میڈیا نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا سن گورمنٹ جواب دو بھئی سن گورمنٹ جواب دو کہہ کے اور وہ وہاں کھڑے بھی نیوے چلے گئے ان کو بھائی چھوڑ کے تو اس سے نظر یہ آرہا تھا کہ سن گورمنٹ اور پیپلز پارٹی اس وقت دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور جو باتیں سننے میں ملتی تھیں وہ بھی یہی تھی کہ جی وہ فپو کا بہت زیادہ زور ہے اور وہ اپنی مرضی کے لوگ کو لگاتی ہیں سویل سیال بھی ان کی ٹیم کے آدمی تھے اور بھی کئی لوگ تھے اور وہ اپنی مرضی سے سن کو چلانا چاہتی ہیں اب یہاں پہ اگر یہ بلاول نے ٹیک آور کیا ہے تو امید ہے کہ کچھ بہتری ہو کریں گے لیکن میں آپ کے پروگرام کے تھو یہ بات ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتنے کے لیے لڑے یا ہارنے کے لیے ہم جمہوریت کا حصہ ہیں اگر ان کو یہ برا لگا کہ ان کے سامنے پی ٹی آئی نے خورم شرز امان کو کھڑا کیا تو وہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں تھی ہمیں معلوم تا تین ووٹ ہیں ہم کسی کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں گئے ہم نے اپنے ووٹ لیے الیکشن لڑا اس کو حصہ جس طرح امران اسمائل کو لگتا ہے کہ مراد علی شاہ شاید کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ذاتی نہیں ہے ورکنگ رلیشنشپ بن سکتا ہے صورتحال پاکستان دیپلز پارٹی کے ساتھ اپسلوٹلی میں تو بھی آپ سے یہی بات کہنے والا تھا کہ اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو کہیں سندھ کی ڈیولپمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چاہیے تو ہم سے بات کریں ہم ضرور ساتھ دیں گے ان کا اور سیاست کے ڈینامکس چینج ہوں گے کیونکہ صرف اور صرف سسٹم کو چلانے کے لیے آپ ساتھ دیں گے سسٹم کو چلانے کے لیے نہیں سندھ کی ڈیولپمنٹ مثال کے طور پر اگر ان کو گلیوں سے کچھرہ اٹھانے کے لیے تحریک انصاف کی ضرورت ہے ہم اپنے ورکش لے کر آنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کو نالے صاف کرنے کی ضرورت ہے تب بھی ہم ساتھ کھڑے ہیں روڈ بنانے کی ضرورت ہے ہم تب بھی ساتھ کھڑے ہیں میں کسی سسٹم کی بات نہیں کر رہا یہ سسٹم چینج نہیں کریں گے they will never change the system they love the system یہ اس سسٹم کی تو پیداوار ہیں اسی سسٹم میں تو انہوں نے پڑھا بڑھا اسی سسٹم میں تو بڑھے ہوں گے اگر یہ سسٹم چینج کرنے نکل گئے تو پھر تو تحریک انصاف کی ضرورت ہی نہیں ہے پنجاب اور وفاق میں کیوں نہیں ورکنگ ویلیشن ڈیولپ باتا مسلم لیگ نواز کے ساتھ اگر بہتری کے لیے کوشش کریں دونوں جماعتیں مل کے کام کریں مسلم لیگ نواز کو کبھی نہ کسی کی ضرورت تھی نہ وہ ان کو ضرورت ہوگی وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ تو یہ ملک بھی شاید نہ بچے خدا نہ خواستہ جیسے وہ ایک مشرف صاحب کہتے تھے میرے بات پاکستان کا اللہ حافظ ہے ایسے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے بات پاکستان کا اللہ حافظ ہے فوج کی پیداوار ہیں جلانی کی گوٹ میں پلے بڑے ہیں اب آکے گالیاں دیتے ہیں فوج کو ہیں تو وہی منشک تو وہی ازالہ کی قبر پر کھڑو کہ کون کہہ رہا تھا کہ آسو باتیں باتیں کہ میں ان کا مشن پورا کروں گا کس نے کہا تھا یہ بھول گئے یہ سر ریفرینڈم میں تو عمران خان نے بھی ساتھ دیا سر ہم نے ایک بڑی فہش گلتی کی تھی ریفرینڈم میں اور عمران خان نے قوم سے معافی مانگی کہ ہمیں بڑی شرمندی کی ہے کہ ہم جنرل جلانی کے پاس بیٹھے کبھی انہوں نے کہا کہتے ہیں ہم نے آئی سائی سے پیسے لیے تھے کتنے پر امید ہیں اس تحریک کے جو ساتھ اگر سے آپ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کتنے پر امید ہیں کہ اس مرتبہ اپنا مقصد پورا گرگی اٹھیں گے بہت بڑی مومنٹ ہوگی انشاءاللہ اور یہ پاکستان میں جو بڑے اہوانوں میں کرپشن آنا یا بڑے گھروں میں جو کرپشن ہے اس کے خاتمے کا آخاز ہوگی جتنے بڑی امام لانگ مارچ میں نکلی تھی اتنے لوگ نکالنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے اور کراچی کے اگر بات کریں تو ایک سوال بہت زیادہ مجھے کسی نے کہا کہ پوچھتا چاہیے وہ آپ کی جماعت کے ہی لوگ ہیں ای ونٹ نیم داٹ کیونکہ آپ کا آئی ایس ایف کا جو سسٹم ہے وہ یہاں نہیں چل رہا انساب سوڈنٹ فیڈیشن کا آپ کے نوجوان لڑکے میں لہتے ہیں بڑے بڑا کہا کہ پی ٹی اے کے ریندماؤں سے پوچھیں پلیس کے آئی ایس ایف کیا کیا قصور ہے کیوں نہیں بنا رہے اس کو نہیں نہیں it's not only آئی ایس ایف پوری پارٹی جو الیکشن کے لئے ڈس بینڈ ہوئی تھی نا اس کے بعد اب وہ فیز وائز ریوائیو ہو رہے ہیں سارے وہ اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں نا الیکشن تو ہوئے نہیں تو ابھی آئی ایس ایف کا اپوائنٹمنٹ میرے خیال ابھی ہونے والا ہے چند دنوں کے لیکن کیا وجہ ہے وہ اس طریقے سے پینٹریٹ نہیں کر پائے آپ specifically کچھ ایڈیاز جن کی آپ یونیورسٹریز میں اور کاللجز میں بچوں کے ساتھ پینٹریٹ کیے ہیں یہاں پہ ہر جگہ آپ اسلے کی سیاست ہے سکول کاللجز کے اندر جس کو ہم ڈسکوریج کرتے ہیں آپ جیسے کوئی تنظیم انانس کرتے ہیں وہاں پہ آپ سامنے علی جماعت کے پاس اسلہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس واپس آتے ہیں نا پٹ پٹ آکے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمیں آپ پروٹیکشن دیں یا ہمیں اسلہ دیں ہم جا کے لڑائی کریں تو وہ ہم کر نہیں سکتے ہیں وہ اس طرح کی سٹرونگ ہم بیس نہیں بنا پا رہے ہیں ہمارے کراچی انیورسٹی کے اندر ہماری یونین موجود ہے ہماری آئی بی اے میں یونین موجود ہے سی بی اے میں آیا ہے ہر جگہ ہماری یونین ہیں مسیب اکتر صاحب گرفتار ہو گئے نامزد میئر ان کے بیانات اب ٹی وی پر روز چلنا شروع ہو گئے اپارات کی ہیڈ لائنز بنتے جا رہے ہیں کہ رو سے تعلقات ہیں ایم کی ام کے اس بارے میں کیا کہیں گے طریقہ صاحب کیوں نہیں باہر آرہی کس پہ باہر ہیں باہر نکلیں فار اور اگینسٹ دیکھیں میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ وسیم اکتر کو اگر گرفتار کرنا تھا تو اس کو الیکشن سے پہلے گرفتار کرنا چاہیے تھا یا الیکشن لڑنے نہیں دینا چاہیے تھا یہ بات پولیس سندھ پولیس کی کہنا کہ he was an abscondor is total crap یہاں رہتا ہے وسیم آگے میرے گھر کے پاس کئی بار ادھر گھر بھی آیا میرے اس کے پاس الیکشن کے درمیان دوران اس کے پاس دو پولیس کی موبائل تھیں آگے پیچھے میں نے آئی جی کو لیٹر لکھ کے دیا دوستی کے باوجود میں نے آئی جی کو لیٹر لکھا کہ کیوں وسیم اکتر کے پاس دو پولیس کی موبائلیں ہیں اور باقی لوگوں کے پاس الیکشن لڑنے نہیں ہیں why discrimination تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو وہ life threat ہے اس کو زیادہ وسیم کو specific life threat اگر آپ کو ہے تو آپ بھی بتائیے کون abscondor تھا اس کو تو آپ نے protection دیوئی تھی پولیس کی اور پولیس ہی کہہ رہی ہے کہ ابسکونڈر تھا اب اس کو کتنے bad optics ہیں کہ جو mayor to be ہے mayor بننے والا اس کو اتکاری دال کے گمارے ہیں سارے شہر کے اندر i don't know کس کو کون کیا message دے رہا ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے میں تو بالکل کھلکی کہتا ہوں کہ یہ بڑے غلط چیز ہیں یہ اگر ان کو وسیم کے اگر روز سے connection تھے تو ان کو پہلے سے پتا تھا اگر وسیم دیشتگرد تھا تو بھی پہلے سے پہلے سے پتا تھا عمران خان نے جو hype create کی تھی الطاق حسین نے خلاف بہت زیادہ باتیں کی بہت زیادہ بیانات دیئے پھر آپ scotland yard میں گئے وہ تمام تحریک اب جب ایک مرتبہ کھر یہ چیز اٹھی ہے تو کیوں نہیں تحریک انصاف اس میں stand لے دی کیوں نہیں بات کر دی پارلیمنٹ سرہ ہم نے سب سے زیادہ ثبوت ہم لے کر گئے اس پر لے کر گئے جب ایم کیم کے خلاف بولنے سے لوگ دہتے تھے اب اب کی بات کرنا اب دوبارہ کیوں نہیں اٹھ رہے ابھی تو سر آگے ہیں نا ساری چیز سامنے آگئی ہے راہ کی تو جو انہوں نے فنڈنگ لیا ہے جو تین آدمیوں نے بیانات دیا ہیں scotland yard کو اٹھا کے دیکھ لے اس کو کیوں نہیں طریقہ سا پریشریز کرتی فیڈل گورنمنٹ کو اس معاملے پہ تحقیقات کی جائیں تحقیقات ہو گئی ہیں یوکے میں تحقیقات ہو گئی ہیں ان کو یہاں پہ تو انہوں نے صرف یوکے گورنمنٹ کو کہنا ہے کہ یہ بندہ ہمارے والے کریں جو راہ سے پیسے لے کے پاکستان میں دشتگردی کراتا ہے یہ کس پریشن میں ہے ہم نے تو اپنا پورا یہاں پہ جنگ لڑی ہے بقاعدہ ان کے ساتھ سڑکوں کے اوپر تو اب اگلا کیا فیوچر دیکھتے ہیں رضا حرون سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی پی ایس پی سے کیا باتیں کوئی ورکنگ دلشن پی ایس پی کے ساتھ بھی بننے جا رہے ہیں فلالتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے فلالتا ایسا نہیں ہے رضا سے میری پیسنل دوستی ہے پرانی دوستی ہے کیا دیکھتے ہیں پی ایس پی کا فیوچر کیا ہے مستویٰ کمال کے لیڈ کر پا ہے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو انہوں نے پی بھی گئے نہیں ہے ابھی تو یہاں کئی گھوم رہے ہیں کوئی ایسا رلیشن الائنس بن سکتا ہے باکستان طریقہ انصاف کا اور پی ایس پی کا ان فیوچر سندھیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی کوئی رائٹ نا ایسی کوئی چیز نیتنگیز آن دو بکس کیا ڈیمانڈ کریں گے لیڈرشپ سے کہ سندھ کے جو لوگ ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہم تنظیم سازی کرنے لگے ہیں کیا فوکس ہوگا جاتے جاتے بتا دیں کہ عمام کے لیے آپ کی سندھ کی خاص طور پر کراچی کے عمام کے لیے تریکہ انصاف کیا دے گی لیکن پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو ترجیہ سب کی اس وقت سمپل سی ہے بلکل سمپل ہے جو سندھ کی پرابلمز ہیں وہ ہائلائٹڈ ہیں سب کے سامنے ہیں بار بار ریپیٹ کرنے میں بھی وہ برا لگتا ہے کہ نالے بند ہیں نالے بیچ دی ہیں نالوں کے اوپر آبادیاں ہیں وہ گرتے ہیں گھر اور سیدھے گٹر کے اندر گرتے ہیں ان کی موتیں ہوتی ہیں وہاں پر نالے جب صاف کرنے جاتے ہیں جب شوول چلاتے ہیں تو اندر سے لاشاں نکلتی ہیں لوگ ریپورٹ نہیں کرتے کہ یہاں سے کوئی گر کے مر گیا کہ جی وہ پھر گھر اٹانا پڑے گا گرانا پڑے گا یہ حالات ہیں سندھ کے اندر پانی سمندر ساتھ لگا وہ ڈی سیل ایڈیشن پلانٹ نہیں ہے ادھر روڈیں بنانے والا کوئی نہیں ہے آپ کو کوئی اندازہ ہے کراچی صرف کراچی کا ڈیبلوپمنٹ کا کتنا بجٹ یہ رکھتے ہیں اور کتنا کھایا جاتا ہے زیرو پیسہ لگ رہا ہے کراچی کے اندر اور اربوں روپیہ کراچی کے اندر بجٹ جا رہا ہے کچھ چار سو پانچ سو ارب روپیہ سب لاسٹ فیو سیکنڈ سب یہ بتا دیں کہ عمران خان کراچی زیادہ آ کے کیوں نہیں بیٹھتے کراچی کو بھی تو تر فوکس کر دینا نہیں عمران خان کراچی بالکل آتے ہیں جب ہم بلاتے ہیں وہ کراچی آتے ہیں ہماری تنظیم بن جائے کراچی کی پھر انشاءاللہ ان کو کراچی لائیں گے تینکیو سو مچ عمران اسمیل صاحب ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے مرکز کی رنماز سندھ کے سابق صدر عمران اسمیل صاحب موجود ہے اور جس طرح نے کہا کہ کوشش یہی ہوگی کہ اگر جو سندھ کی گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سندھ کے حالات بہتر کرنے تو ان کی سپورٹ حاضر ہوگی پروگرام وقت سپیشل سے سلطان چاہ کی جائے دیجئے گا اللہ نکمان